رشتہ وہ پیسین یا تھیلین کرن گیس یا کیسے منڈین کرن گیس جن گھروں میں میاں بیوی دونوں کام کرتے ہیں معاشی خوشحالی تو آ جاتی ہے لیکن باقی جو چیلنجز آتے ہیں بچوں کی پرورش کے اپنی خلیقز کو کچھ سے کہیں زیادہ اچھے پہنے نہیں دیکھے ہوتے وہ تو گھرے لو عورت ہوتی ہے تو وہ رسپیکٹ بھی کرتی ہے خوش بھی ہوتی ہے یہ نہیں ہے کہ لڑکیاں آج کہتی ہیں کہ میرا گھرہ لگ وہ کہنے کی حد تک ہوتا تھا یہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ نہیں ہوگا تو پھر کچھ رہے گا نہیں عورت کو ضرورتاً نوکری کرنی چاہیے سہولتاً کبھی نہیں کرنی چاہیے آج کا جو موضوع ہے اس کی اہمیت ہر لحاظ سے بہت زیادہ اس لیے ہے کہ وہ اس معاشرے میں جس میں ہم رہتے ہیں اور کسی بھی معاشرے میں جس میں ہم رہتے ہیں یا نہیں رہتے کسی بھی معاشرے کا ایک انتہائی اہم اور فی زمانہ تو ایک سلکتا ہوا موضوع ہے کہ تو اس کو ہم کچھ جس ترطیب سے کریں گے سب سے پہلا تو ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ شادی شدہ زندگی ہے کیا اور اس کا دنیا میں ہر چیز کا کبھی نہ کبھی آغاز ہوا ہوتا ہے تو اس کا بھی کبھی آغاز ہوا ہوگا اور یہ ان کاموں میں سے ہے کہ جس کا آغاز تخلیق آدم کے فوراں بعد کچھ عرصے میں ہی ہو گیا تھا اور اب اللہ جو ہے وہ جاننے والا اور سننے سمجھنے والا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو بعد میں پتا چلا کہ آدم کو جوڑے کی شکل میں بنانے کی ضرورت ہے اس کا ایک پروسیجر اس کے ایس او پیز ہیں جس طرح سے وہ چاہتا ہے اسی طرح سے وہ ان کو چلاتا ہے تو ان ایس او پیز کے تحت کچھ وقفہ دیا گیا اور اس کے بعد امہ ہوا کی تخلیق ہوتی ہے اور پھر وہ واقعہ جو ہے آدم ابلیس اور امہ ہوا کا ان کا وہاں وقت گزارنا پھر زمین پر آنا تو ان کی زندگی میں بہت ساری اولادیں ہوئیں بلکہ اس کے بارے میں جو آپ پڑھتے سنتے ہیں وہ یہ تھا کہ بچوں کی جو پیدائش تھی اس کا دورانیاں اس طرح سے نہیں ہوتا تھا جو آج ہے وہ بہت انسٹنٹ ہوتا تھا اس دوران میں نے جتنی بھی تحقیق کی علماء اکرام سے ملا تو ان میاں بیوی کو میرڈ لائف کا کوئی بھی چیلنج نہیں تھا نہیں مل سکا کوئی بھی چیلنج نہیں تھا اس سے میں نے جو خود سے نتیجہ آخذ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ دیور مور کلوزر ٹو دا نیچر وہ ان اس چیز کے اوپر زیادہ عمل کرتے تھے انہوں نے کسی قسم کی کوئی سائیکالوجی پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی کسی میریج کانسلر سے ان کو کانسلنگ کی ضرورت نہیں پڑھتی تھی تو وہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے اور پھر انبیاء اکرام کا جو ایک سلسلہ چلتا ہے تو چیلنجز مور آر لیس آج بھی وہی ہیں صرف ان کی نیچر چینج ہوئی ہے تو ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رول موڈل میں عصوہ حسنہ کی بجائے رول موڈل کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ ہم سمجھ سکیں کہ ہماری جو اس وقت کسی بھی قسم کی زندگی کا کوئی بھی پہلو ہے تو ہمارے سامنے کوئی نہ کوئی رول موڈل ہوتا ہے جس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نے موڈل نہیں کیا کہ انہوں نے زندگی کیسے گزاری اور اپنی مارج لائف کے حوالے سے کیا تھا اس حوالے سے میں نے بھی چیلنجز کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور شہر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج جو ہیں ان کو کیا چیلنجز پیش آئے تو اس کے اوپر میں نے جو تحقیق کی وقت لگایا اب لفظ شادی جو ہے یہ خوشی اس کا مطلب دو انسانوں کے درمیان عورت اور مرد کے درمیان رشتہ ازواج ہونا نہیں ہے بلکہ کوئی بھی خوشی کا موقع اس کے لیے عربی میں جو خاص لفظ ہے وہ عقد ہے اب دیکھیں عقد جو ہے وہ ایک معاہدے کو کہتے ہیں مارج لائف کو جتنے بھی چیلنجز کسی کو کسی بھی دور میں کسی بھی شکل میں آئے تو انہوں نے قرآن کے اس بنیادی فلسفہ کو فلسفہ نہیں ریالٹی کو اگنور کیا they didn't take it as a package سب کچھ آپ کی مرضی کا پیکج میں نہیں ہوتا اس پہ بھی میں مزید بات کروں گا تو میاں اور بیوی کا جو رشتہ ہے مارج لائف جو ہے اس کی کتنے قائنس ہیں ہم عام طور پر دو جانتے ہیں جس میں ایک arrange marriage ہے اور دوسری love marriage ہے arrange mean کے جو بڑے اپنی مرضی سے کرتے ہیں اس میں بچوں کی مرضی شامل بھی ہوتی ہے یا ہو سکتی ہے ورنہ میری عزت کا سوال ہے پگڑی دوپٹہ تمہارے پاؤں میں ہیں اب تم چاہو تو اس وقت اس کے پاس کوئی چوئیس نہیں ہوتی ہے اور دوسری love marriage ہے جو وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے اب کچھ بھی ہو ٹوٹے یا پھوٹے یہ مجھے کام کرنا اس کے علاوہ کچھ بہت ساری ہیں ان میں سے میں چند ایک آپ کو بتاتا ہوں وہ بڑی دلچسپ ہیں ان میں ایک شادی وٹہ شٹہ ہوتی ہے جس کو عربی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں نکاح شغار کہکے سختی سے منع کیا ہے کہ یہ نہ کرو اب وہ بھی کیا ہوتی ہے کہ بدلے میں کی جاتی ہے تو وہ آج گئی اس کے بعد آتی ہے جی کاروباری شادی دو بزنس مینوں کے درمیان دوستی زیادہ جب ہو جاتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اس دوستی کو رشتہ داری میں بدلنے کے لیے اپنے بچوں کی مرضی کو فرسٹ پیراروٹی نہیں دیتے اور وہ کام کر دیتے اب یہ جو میں آپ کو شادی کی قسمیں بتا رہا ہوں ان کو غور سے سنتے جائیے تو یہاں سے چیلنجز جو ہیں وہ خود بخود ڈرائیو ہونا شروع ہو جائیں گے اب بچوں کی مرضی نہیں پوچھی دونوں نے دیکھا کہ ہمارے کاروبار بڑھ جائیں گے ہمارے کاروبار اور اچھے ہو جائیں گے یہ دوستی جو ہے جب رشتہ داری میں بدل جائے گی تو مقصد کیا تھا کاروبار بڑھ گا دو روپے سے چار روپے کمانے لگ جائیں گے یہ نہیں تھا کہ ان کی زندگی خوشگوار ہوگی کہ نہیں ہوگی اس کے بعد سیاسی شادی آتی ہیں بہت سے آپ اس وقت دیکھتے ہیں کہ سیاسی شادیاں جو ہیں وہ کیا ہوتی ہیں کہ سیاستدان سٹینگتھن کے لیے ایک دوسرے سے اپنے بچوں کی شادیاں یا اپنی شادیاں کرتے ہیں تو وہاں بھی کیا پرپس ہوتا ہے اپنی پارٹی کو اپنے حلقے کو اور ان چیزوں کو مضبوط کرنا تو وہاں بچوں کی خوشی یا حقیقی خوشی کیونکہ بچے بھی بہت میٹیریلسٹک ہو گئے ہیں تو وہ والدین کی اس بات کو اس انگل سے دیکھتے ہیں کہ اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا پارٹی مضبوط ہوگی اور وہ کاروباری شادی میں یہ ہوتا ہے کہ جناب زیادہ پیسہ آئے گا زیادہ لکجریز ہوں گی وہ کہیں بھی یہ نہیں دیکھتے کہ میں آقد کی جو دنیادی چیزیں ہیں یا جو ہمارے دین نے ہمیں بنیاد بتائی ہے کہ اس رشتے میں آتے ہوئے آپ نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا وہ اسی وقت اتنے چیلنجز کی لائن کھڑی ہو جاتی ہے کہ وہ گنے نہیں جا سکتے اس کے بعد انتقامی شادی کہ یہ تو اے میری مانگا تو وہ پھر کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ اس فساد سے جھگروں سے بچنے کے لیے وہ شادی کرتی جاتی ہے تو وہاں بھی کوئی چیز نہیں دیکھی جاتی کہ ان دونوں نے زندگی گزارنی ہیں اور یہ معاشرے کی اقائی ہوتے ہیں پھر اس کے بعد ایک اور بڑی عجیب و غریب قسم آپ کو بتاؤں میں وہ ہوتی ہے ترس کھا کے شادی کرنا اب یاد رکھیے گا اس میں جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہ اگنورنس ہوتی ہے جہالت کہتے ہوئے ذرا ڈر لگتا ہے اندھے کا ہاتھ پکڑ کے آپ اسے سڑک پال کرا سکتے ہیں زندگی کا ساتھ نہیں دے سکتے ہاں زندگی کا ساتھ دینے کے لیے مجھے اس لڑکی کا نام بھول گیا انٹرنیشنل بلائنڈ وے پہ میرا ایک انٹرویو ہو رہا تھا اس انٹرویو میں اس جوڑے کو بلایا گیا انہوں نے جو کچھ بھی کہا اس کی آخری بات آپ کو بتاتا ہوں لڑکے کو پتا چل گیا کہ چار سے چھ ماہ میں میں بالکل اندھا ہو جاؤں گا تو اس نے لڑکی سے کہا کہ سچ یہ ہے کہ میری نظر زیادہ سے زیادہ چھ ماہ کے بعد ختم ہو جائے گی اس نے اپنے گھر والوں کو بتایا گھر والوں نے وہ اپنے بچی کے سسرال میں بات نہیں کی کیونکہ اس کو لڑکی کے بہیوئر سے کچھ چینج نہیں لگی پھر اس نے جب خود بتایا تو پتا چلا کہ لڑکے کے والدین نے نہیں بتایا تھا تو اس لڑکی نے وہاں انٹرویو کے دران کیونکہ سب کو نا وہ لے رہے تھے کیونکہ وہ انٹرنیشنل بلائن ڈیر منا رہے تھے تو اس نے کہا کہ میں نے اپنی مرضی سے سوچ کے فیصلہ کیا اور جس چیز نے مجھ سے فیصلہ کروایا وہ صرف ایک ہی تھی کہ شادی کے اگلے دن بھی تجھ اندھا ہو سکتا تھا کسی ایکسیڈنٹ میں کسی کوشن تو وہ اپنے تین بچوں کے ساتھ بڑی کمال کے زندگی گزار رہے ہیں وہ ترس کی شادی نہیں تھی وہ سوچ کے کی گئی تھی وہ اس کی لوجک بتاتی ہے کہ اس چیز نے مجھے کھڑا کر دیا ترس کی شادی یہ ہے کہ آپ نے کسی کی حالت بری دیکھی اور وہ اریجنل میں نے آپ میں سے جو لوگ مجھے جانتے ہیں میں مثالیں دیتے ہوئے نا کیس ٹیڈیز پڑھی ہوئی نہیں دیتا دیکھی ہوئی دیتا ہوں یا اپنی بیٹی ہوئی دیتا ہوں یہ وہ زمانہ تھا کہ جب صرف وہ دوسرا فون ہی ہوتا تھا ٹیلی فون اس کا وجود ہی نہیں تھا ایک ماں باپ جن کی شادی میں باقی چیلنجز میں اس کا ذکر بھی کروں گا تو وہاں پر میں نے یہ دیکھا کہ یار ان ماں باپ کے ساتھ کتنی بری ہو رہی ہے کہ ایک دولہ بدلا گیا ہے پھر دوسرا بدلا گیا ہے تیسرا بدلا گیا ہے وہ راضی نہیں ہو رہا اور پورے علاقے میں اسی لہور شہر کی بات کر رہا ہوں تو میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ یار ان کے ساتھ بہت بری ہو رہی ہے اس وقت صرف ان کی جو عذیت تھی اس کے ماں باپ کی میں وہ دیکھ رہا تھا جو دو تین دولے دیکھے تھے اور باقی ماشاءاللہ وہاں جتنے لوگ موجود تھے میں ہر لحاظ سے بہترین کانڈیڈیٹ تھا شاید ان کے خواب میں بھی نہیں آ سکتا اب میں نے کسی نہ کسی طرح سے فون کیا اپنے سسرال میں وہ کسی اور نے اٹھایا تو اس سے میں حال چالی پوچھ سکتا تھا تو میں نے یہ تیہ کر لیا کہ میں یہ کام کروں گا وہ بادشیت ہوئی ہوئی ہے منگنی ہوئی ہوئی ہے کوئی بات نہیں ہوئی ہوتی ہے زندگی میں لیکن بہرحال وہ معاملہ پھر کسی طرح سے سیٹل ہو گیا اب دیکھیں اگر میں وہ کرتا تو شاید اس کو نبھانا پاتا کوئی کمپیٹیبلیٹی نہیں تھی کد کارٹ کی ایجوکیشن کی لیکن وہ حالت دیکھ کے میں فوراں راضی ہو گیا کسی نے نہیں کہا مجھے میں نے ان کو ہلکا سا ایک اشارہ یہ دیا کہ آپ کی بیٹی باعزت اپنے گھر جائے گی اس لیے اس طرح سے اپنے آپ کو پریشان نہ کریں اگر کچھ نہیں ہوا تو بڑی باعزت جائے گی یہ میری گیرنٹی آپ کو تو یہ ترس والی شادی میں آ جاتی ہے پھر اس کے بعد آتی ہیں جو لالچ میں شادیاں کی جاتی ہیں کہ یہاں سے یہ ملے گا ایک بھوک میں شادی کی جاتی ہے کہ ماں لڑکی کی خاص طور پر ماں جو ہوتی ہے وہ کیا دیکھتی ہے کہ ہور کچھ ہوئے نہ ہوئے میری تی دو وقت راجع کے روٹی کھا لائے گی اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ صرف اس کے ایک پہلو کو دیکھ رہی ہے اب ساری عمر جو چیلنجز اور پرابلمز آنے ہیں وہ تو اس نے فیس کرنا ہے تو بنیاد ٹھیک نہیں رکھی جاتی اچھا پھر اس کے بعد شادیوں کی ایک اور قسم بھی ہے جو دھوکے سے کی جاتی ہے دکھایا کچھ جاتا ہے اور نکلتا کچھ ہے اور اس طرح سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک چیز تھی اس کو کہتے تھے رشتہ سہر جو اس لیے کیا جاتا تھا کہ دو قبیلوں کے درمیان یا دو خاندانوں کے درمیان جو جھگڑا کھڑا ہو وہ وٹا شٹا نہیں تھا وہ ایک بالکل ڈیفرنٹ چیز تھی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود وہ کام کیا تو اس لیے کیسے ہم سوچ سکتے ہیں کہ وہ وٹا شٹا جس سے آپ نے خودمہ نہ کیا تو اس طرح اور بھی کچھ قسمیں ہیں صرف آپ کو ایک انڈرسٹیننگ دینا تھی کہ شادی شدہ زندگی میں چیلنجز آنے کی سب سے بڑی اور سب سے بنیادی ترین وجہ جو ہوتی ہے وہ آغاز سوتا ہے اس کے بعد وہ آغاز شکر ٹھیک نہیں ہوتا تو اس پہ پھر چیلنجز جو ہیں ان کی لائن لگتی ہے اس میں سے میجر چیلنجز کیا ہیں ان کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں رشتوں میں کمپیٹیبلیٹی کا جو پرابلم ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے ایک اور قسم تو نہیں ہے شادی کی اب وہ چیلنجز کی وجہ بننے والی چیزوں میں سے ہمارے میریج بیورو ہو کیا رہا ہے اس وقت جو میریج لائف میں بہت بڑے بڑے چیلنجز کچھ سے کچھ معاشرے کو تباہ کر رہے ہیں اس میں ایک بہت بڑی وجہ اپنے سے امپر کے لوگ دیکھے جاتے ہیں جب رشتہ تلاش کیا جاتا ہے یا کسی کو کہا جاتا ہے کہ میری بیٹی یا بیٹے کے لیے کوئی رشتہ ہو تو بتائیے گا وہ پوچھتے ہیں کیسا ہو کہتا ہوں بس کچھ چنگے جو لوگوں اب چنگے جو لوگ جو ہیں اس میں آپ کی ڈیفینیشن اور ہے میری ڈیفینیشن یا میری اندرسیننگ کچھ اور ہے آپ کی کچھ اور ہے اور غرض مند دیوانہ ہوتا ہے یہ مثال یہاں صادق نہیں آتی یہاں صادق اتنی ہی آتی ہے کہ جہاں ماں باپ خاص طور پر بیٹیوں کی مائیں باپ نہیں مائیں خاص طور پر وہ کہتی ہیں بس یہ میرا بوجھ اتر جائے اب جب آپ بیٹی کو بوجھ کے طور پر دیکھیں گے اور اس کو ساری عمر چیلنجز میں جھونک دیں گے اچھا پھر اس کے بعد ایج کا بہت بڑا فرق جو ہے وہ بھی ایک شادی ہوتی بے جوڑ شادی جس کو کہتے ہیں لڑکی کی زیادہ ہو یا لڑکے کی وہ بے جوڑ شادی کسی بھی طرح سے وہ جوڑ نہ بنتا ہو یہ بھی اس کی ایک قسم ہے اس میں بھی چیلنجز آتے ہیں کہاں نہیں آتے ہر جگہ پر آتے ہیں لیکن جب آئیں تو آپ نے کیا کرنا ہے جس بھی آپ حیثیت میں ہیں جس بھی آپ عمر کے حصے میں ہیں آج اس پر میں زیادہ بات کروں گا لیکن یہ ابتدائی گفتگو جو ہے یہ آپ کے سامنے آنا بہت زیادہ ضروری ہے میریش بیورو کا کردار کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ کہتی ہے کہ میری بیٹی کے لیے نا کوئی رشتہ اچھا سا ہو تو بتاؤ وہ جو بچولنج جو ہوتی ہیں میڈل وان وہ آگے کہتی ہے میں منڈا لبیا لکھان چھو نہیں کروڑا چھو ایک کا اب وہ فوراں ماں جو ہے وہ یہ مشرف دور کا اریجنل واقعہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے تو ہر دنیا کی یہ چاہیے بس کدھی کدھی پیاز کھاندہ ہے وہ لڑکی کی ماں کہتی ہے اس میں کیا ہر جو پیاز کھانے میں وہ کہتی ہے وہ بھی کہڑا روز کھاندہ ہے وہ تو جدہ کدھی شراب پیئے پھر پیاز کھاندہ ہے سکی کو دنیا کیا ہے وہو ہی کیڑی روز پینڈا ہے وہ تو جدی چار پیسے جوے چھ sections جہوے وہ تو خشی جو پینڈا ہے انہیں کہے میں جو آپ کو دنیا کیوڑتا ہے وہ انہیں کہا میں مونڈا بڑا چھانڈا ہے جو آپ کو دنیا کیوڑتا ہے وہ جدو ڈاکا مارا ہے کوچھ چار پیسے lok بیٹھتے ہیں جو آپ کو دنیا کیڑتا ہے منڈا بڑا چھانڈا ہے اور میں نے ماں کو بے وکوف بنتے خود دیکھایں میری اپنے قریبی رشتہ داروں میں اس لڑکی نے چالیس سال کم از کم بلکہ زیادہ مجھتر سے اب تک تقریباً پچاس سال ہونے والے ہیں اس عورت نے کتنی عذاب کی زندگی گزاری آپ سوچ نہیں سکتے اور وہ میرے قریبی رشتہ دار تھے اب وہ میری خالہ اور تایا آ کے بتا کیا رہے ہیں اب یہ قدرت کی دی بھی ایک حیثیت ہے کہ میں اس وقت ایک سٹوڈنٹ کا دور تھا اور وہ مجھے بتا رہے ہیں کہ اسی عدو واسطیہ رشتہ دیکھ کے اب وہ کیا بتا رہے ہیں کہ ایک منڈا آیا انہیں تھیلی پیسے ہیں دی پیو انہوں پڑھائی پھر دوسرا آیا کیونکہ ان کی کوئی دو چار پانچ دکانیں تھی تو سر آپ کی طرح کیونکہ اس وقت نوجوانی تھی کچھ زیادہ جوش بھی ہوتا ہے جیسے آپ میں ہے ہے نا سر من جاؤ میں کہتا ہے کہ تسی سرمہ دا رشتہ وہ پیسے ہیں یا تھیلیے نا کرن گیسے یا کسے منڈے نا کرن گیسے پچاس سال اگلے سال دسمبر میں پچاس سال ہو جائیں گے بہت عذیت کاٹی ہے چیلنجز ہی چیلنجز آئے تو اس طرح سے وہ جو میریج بیورو کا کردار ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتایا اور جب ہم صرف میٹی دیل بیسیز پر رشتے کرتے ہیں اس وقت بھی یہ چیلنجز آتے ہیں اور ایک اور چیلنجز بہت مختلف ہوتا ہے دو سگی بہنیں ہیں یا دو سگے بھائی ہیں یہ دو سگے بہن بھائی ہیں وہ دیکھتا ہے کہ میری بہن یا بھائی بہت کمزور ہے اس کی بیٹی کا رشتہ جو ہے نا وہ کہیں آسانی سے نہیں ملے اور کہیں پریشانی آج گئی ہے میرے اپنے خاندان میں ایسے جتنے بھی رشتے ہوئے ہیں میرے بہت قریبی عزیزوں میں بھی ایسے مثالیں موجود ہیں تو ان میں اکثر آنے والی لڑکی وہ اپنی جگہ پہ اپنے آپ کو بڑی پریشان اور دکھی سمجھتی ہے اور اس کی وجہ سے پورے کا پورا گھر ایک مشکل کا شکار ہو جاتا ہے اور دونوں میں فریقوں میں کوئی بندہ بھی یہ نہیں دیکھتا وجہ تلاش نہیں کرتا کہ ایسا کیوں ہوا ہے کیوں کہ اس وقت وہ کہنے دیکھ کیڑا بیلہ سی میں نے اپنا پرار نظر آیا سی بس تو بڑی معذرت کے ساتھ کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی اپنے بھائی سے تو نہیں کر رہے تھے آپ تو اس کے بچے سے کر رہے تھے یا اس کی بچی سے کر رہے تھے تو اس لیے یہ جو اب تک میں نے آپ کو گفتگو کی ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ان رشتہ ازواج میں خود بندنے سے پہلے یا اپنی اولاد کے فیصلے کرنے سے پہلے کبھی اس بات کو مت بھولیے گا ورنہ بسائل کا وہ ڈھیر لگتا میرے چونکہ یہ پیشے کا حصہ ہے کہ میں لوگوں سے ملتا ہوں ان کی جو چیزیں سنتا ہوں نا باز کا میرے پاس علاج نہیں ہوتا پھر بھی وہ میرے پاس کیوں آتے ہیں تو ان کو صرف میں تسلی کتھار سیزرس کو انگریزی میں کہتے ہیں وہ کرتا ہوں کوئی حل نہیں ہوتا میرے پاس تو وہ اسی طرح اس کی کیفیت ہوتی ہے کہ ایک دفعہ ایک پائلٹ نے اپنے کنٹرول روم میں اطلاع دی کہ جی وہ ایک انجن خراب ہو گیا اور ہم اس وقت سات ہزار فٹ کی بلندی پر ہیں کیا کریں تھوڑی دیرے بعد دوسرے میں پرابلم آ گئی وہ اس کو انسٹرکشن ملتی رہتی ہیں اور آخر میں وہ کہتے ہیں کہ تمہارے سر کے بلکل اوپر ایک بہت ریڈ کلر کا نوب لگی ہوئی ہے اس کو پوری طاقت سے کھینچ دیں اس نے کھینچا کھش تو گیا وہ لیکن جہاز جو ہے وہ ہچکولے کھانے سے نہ رکھ سکا تو پھر کنٹرول روم سے آواز آتی ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں تم ہمارے پیچھے پیچھے کہو انہا لیلہ و انہا الہ راج تو اس موڑ پر مت لائیں اپنے آپ کو بھی اور اپنی نسلوں کو بھی یہ بہت زیادہ ضروری ہے تو یہ میں نے چند ایک چیزیں آپ کو بتائیں اب آتا ہوں عملی طور پہ جو اس وقت میریج لائف ایک دن ہوا ہے جسٹ ون ڈے ون ڈے بھی نہیں بلکہ میرے پاس جو مثال موجود ہے وہ شادی کے پہلے گھنٹے کی ہے کہ جب میہم بی بی کی وہ بیڈنگ نائٹ ہے دونوں میہم بی بی اکٹھے ایک جگہ پہ بیٹھ کے ایک گھنٹے میں کتنی باتیں کر لی ہوں گی دونوں نے چیلنج کھڑا ہو گیا بیٹی گھر آ گئی ویڈن وان آور کیا ہوا ہوگا کچھ تو ایسا ہوا ہوگا تو اس لیے اب آپ سے وہ باتیں جو میرے ذاتی مشاہدے میں آئیں بلکہ اپنے تجربے کی بھی ایک بات بتاؤں گا جو خامد حضرات کو بہت احتیاط کرنی چاہیے کیا کرنی چاہیے تو سب سے پہلا جو چیلنج ہے وہ آتا ہے کہ میہم بی بی کا رشتہ جب ہو گیا تو پھر ہو گیا شک ایسے ہی ہے جیسے آپ سر کا کسی چشمے ڈال دیتے ہیں میٹھے کی چیز میں دودھ میں چونکہ میں میریج کانسلنگ کے علاوہ پری میریج پوسٹ میریج اور بہت سارے اس حوالوں سے جو اس کے ایریاز ہیں ان کو دیکھتا ہوں اور بہت سارے حوالوں سے جب لوگوں کے معاملات سامنے آتے ہیں ریلیشنشپ مینجمنٹ میرا ایک بڑا سخاص سبجیکٹ ہے تو رشتوں کی مضبوطی میں سب سے زیادہ اور میہم بیوی کے رشتے میں تو ہوتا ہی ٹرسٹ ہے جب ٹرسٹ نہ ہو تو پھر یاد رکھیے گا ٹرسٹ اس جس لائک چاکلیٹ ونس ون اٹ ملٹس اٹ میریمین اندہ سیم ویٹ سیم ٹیسٹ بٹ کانٹ اندہ سیم شیپ اس میں نہیں واپس آتا تو اس لیے میں حل میرے خیال آپ کو اکٹھے ہی بتا دوں گا پہلے میں ان چیزوں کی نشان دہی کر دوں جو چیلنجز ہیں تو جب یہ رشتہ ہو گیا تو پھر شک کو بیچ میں سے سب سے پہلے نکالیں تو سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ شک ہے کچھ چھوٹے چھوٹے بھی ہیں کچھ بڑے بھی ہیں ابھی ریسنلی پچھلے ہفتے ایک واقعہ ہوا ہے نہیں دو ہفتے پہلے جہیز چیلنجز میں جہیز بھی ہوتا ایک بات اچھی طرح سے آپ سب ہمیں کلیر ہونی چاہیے کہ جہیز کا اسلام میں سرے سے کوئی کانسیپٹ نہیں ہے سرے سے کوئی کانسیپٹ نہیں ہے یہ جب ہم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بیٹی کو دیا تھا اس کی بیگراؤنڈ نہیں جانتے وہ بیٹی کو آپ نے نہیں دیا تھا آپ نے حضرت علیہ سے پوچھا تھا کہ تم نے کہا کہ خواہاں ہو تمہارے پاس کیا ہے انہوں نے کہا کچھ نہیں تو پھر یہ پھر وہ زرہ والا واقعہ اور حضرت ابو بکر نے وہ خرید کے ازاد کر آکے دی اس سے آپ نے یہ جو ہے نا تکیہ اور وہ مٹکہ اور چیزیں چٹائی جو ہیں نا اس سے خریدی گئی تھی ہے تو میرے ایک عزیز کا واقعہ لیکن چونکہ سچ ہے میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ میرے پاس اپنی مثالیں وہ فیزیکلی ہینڈیکیپ یعنی جسمانی طور پہ دو معذوریاں تھیں اس میں تیسری معذوری بہیوئر کی تھی وہ دکھ ہوتا ہے ان ماں بات پہ جلتیاں سے پھرنے اس کو بھی کسی نے بیٹی دے دی کوئی بات نہیں انسان ہے اب جب جہیز آتا ہے تو سر وہ جہیز لے کے آنے والا نا آپ جیسا ایک انتہائی سمجھدار تھا سر اس میں اب وہ لڑکا جہیز اتروا رہا ہے وہ ایک تو چیزوں کی کوالٹی پہ برینڈ پہ بات کر رہا ہے پھر وہ کہتا ہے اس میں فریج نہیں ہے اس میں فلان چیز تو نہیں ہے اس شخص نے فرم کیا لڑکی کے باپ کو اس نے کہا یار کندر نے تیا سانجی ہوں دیا نے میں تمہیں ایک بات بتاؤں میں تمہاری طرح پڑھا لکھا بالکل نہیں لیکن ایک بات تمہیں کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی سامان گلی میں اترا ہے یہاں سے اس کے گھر تک جانا ہے چونکہ گھر بڑا تنگ گلی میں ہے اس گھر کو دیکھیں تو آپ کہیں گے کھندر بھی اس سے اچھے ہوتے ہیں تو کیا کریں انہوں نے مواپس منگوالیہ اور رشتہ درہا اس لڑکی کا تو سوچیں اس محلے میں معاشرے میں خاندان میں کیا ہوا ہوگا ابھی اللہ کی مرضی دو آتے پہلے اس کی ڈیتھ ہوگی لڑکے کی تو شاید وہ بیوہ ہونے کا دکھ اس سے کہیں بڑا ہوتا اسی طرح ایک اور شادی جو رکوانے میں میرا ایک کردار تھا جس کی میں نے مثال دیئے نا کہ میں خود اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا سو فیصد ترس کی بنیاد پر اس پہ میں نے کیا چیز دیکھی کہ میں گیا لڑکے کا گھر دیکھنے نئی نئی شفیدی ہوئی جو قرائے پہ لیا تھا میں چونکہ ان کے لیے انتہائی محذب آدمی تھا کیا تھا انتہائی محذر تھا تو ایک پیڑی تھی جو مجھے دی گئی بیٹھنے کے لیے اوہی لڑکا کہاں ہے اوہی لڑکا میرے نا کو دسال پڑا ہے پھر کوڑی نا لو آپی بیٹھ سال پڑا ہو گیا آہ کہاں ہے جی وہ بال کٹوانے گیا صبح بارات آنے چاف پائی بھی نہیں ہے زین میں رکھیے گا میں نے اس لڑکے سے کہا کہ یاو میں اس طرح سے آیا تھا میری ان لوگوں کے ساتھ مطلب ان کے لیے میری ایک رشتہ دار ہوں یا میری کوئی حصیت ہے اس خاندان میں میں ٹیچر ہوں بس ایسے ٹیچر آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ جو اپنے ہم عمروں کو یا اپنے سے بڑے سٹورنٹس کے رشتے بھی دیکھیں جا کے اس کے موں سے ایک جملہ نکلا اس نے کہا سر کل کو سب کچھ آئی جانا یہ وہ وجہ بنی کہ جو میں نے اس کے ماں باپ سے کہا تھا جو ابھی جہیز والا واقعہ آپ کو بتایا کہ جس بندے کی یہ سوچ ہے اس لڑکی نے بائیس سال لگا کے ایک ایک چیز اپنے ہاتھ سے جہیز کی بنائی تھی آپ تو سب کچھ ریڈیو میں گا جاتے ہیں تو ایسی چیزیں اندہ مت ہوں ورنہ چیلنجز بڑھ جاتے ہیں ربوں کوئی آئی ہوئے اس کا آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو بہرحال جی ایک جہیز بڑی وجہ پھر اس کے بعد جہیز کے تانے اس کی اوپر کیا کیا جائے لڑکی جو ہے اس کو رییکٹ نہیں کرنا یہ سب سے بڑی بات میں ہر اس لڑکی کو کہوں گا جس کی شادی کو دو گھنٹے ہوئے ہیں یا دو سال ہوئے ہیں یا دس سال ہو گئے ہیں ایک اور واقعہ سن لیجی یہ زیاء الحق کا نیارہ دور شروع ہوا تو اب وہ رشتہ ایسا تھا کہ مجھے نا ان کے ساتھ شادی میں بھی جانا پڑا واپس اب ایک عام آدمی کا وہ کیا کام ہے کہ لڑکی دولن بن کے آئی ہے اور مجھے کہا جائے کہ جی آپ بھی ہمارے بڑے ہیں تو مام بیٹھیں اور ذہن میں رکھیں ابھی میں شادی شدہ نہیں تھا اب وہ لڑکے والے ذرا نہیں کافی کمزور لوگ تھے تو باہر سے لڑکے کی ماں کہتی ہے کہ ان کے کمرے میں کوئی اچھی سی چادریں بچائیں تو دوسرا کہتا ہے کہ پھر اچھی جگہیں اس کا لڑکی کا نام لیا کہ اس کی نکال لیں میرے اپنے سامنے ہونے والا باقی مجھوں کے پیچھے بیٹھا تھا کرسی پہ ادھر وہ سامنے تھی آنے والی عورتیں اس کو دیکھ رہی تھی نہیں نہیں وہ ٹی آئی ہے کسی زمانے میں یہ بہت رواج تھا اس نے اپنا گھونگٹ ایسے اٹھایا اور پیچھے موں جدر سے آوا خبردار جے کسے میں میری چیز نواتھلایا یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ ایک گھنٹے میں بھی ابھی وہ میان بیوی والا کسہ تو اور ہے نا کہ دونوں اکٹھے ہوئے ہیں ویڈنگ نائٹ پہ تو یہ اس سے پہلے کی بات ہے تو اس لیے لالچ میں بے جوڑ اور بے سمجھ کے کیے گئی چیزیں ساری عمر عذاب میں رکھتی ہیں تو یہ بارل جی جہیز پہ بات تھی اب جہیز کے بعد اگلی بات جو آتی ہے وہ ہے معاشی دباؤ معاشی دباؤ اس وقت اتنا ہو گیا ہے کہ میں کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں ذاتی طور پر جو تین نوکریاں کرتے ہیں وہ کس وقت سوتے ہوں گے بیوی کے حقوق ازواجی حقوق بچوں کے ماں باپ کے وہ صرف اس چکر میں کے روٹی پودی ہو جائے بچے میرے پڑ جان بیوی جنگے کپڑے پالا یہ کر رہے ہیں اس پر بھی بیوی جب کوئی بات اس کو کہہ دیتی ہے تو کیا گزرتی ہے اس لیے اس چیلنج کا سب سے آسان حل یہ ہے کہ شادی کرتے ہوئے دونوں فریق سچ بولیں اب کسی وجہ سے نہیں بولا یہ سو فیصد لڑکیوں کے لیے میں بات کہنے لگا ہوں کہ اس چیلنج کا پھر یہ کی حل ہے ایدر دس وے اور دس وے دس وے چھوڑ کے چلی جاؤ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے وسائل میں جینا سیکھو جو عورتیں مرد کے وسائل سے باہر جا کے زندگی گزارنے کی خواہش رکھتی ہیں یا ایون کوشش بھی کرتی ہیں ان کے لیے حضرت ابو بکر صدیق کی بیوی ایک رول موڈل ہے کہ ایک دن آپ نے ایسے ذکر کیا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ کوئی میچی چیز ہو کون ہے وقت کا بادشاہ وہ خواہش کرتا ہے کہ میرا دل میٹھا کھانے کو چاہتا ہے لیکن اتنی تنخواہ نہیں ہیں تو آج اس بیوی کی ضرورت ہے اس کا خامد کبھی معاشی دباؤ میں نہیں آئے گا اس گھر میں لڑائیاں نہیں ہوں گی ان کو چیلنجز نہیں آئیں گے تو وہ ایک مٹھی آٹا بچاتی رہیں جب اتنا آٹا ہو گیا کہ اس کو بیچ کے سوجی میدہ چینی خریدی جا سکتی تھی تو اس سے حلبہ بنایا تو انہوں نے سوال کیا کہ یہ کہاں سے آیا خامد بھی پھر ایسے ہی چاہیے کہ میرے وسائل میں آ نہیں سکتا تھا یہ کہاں سے آیا میں جب ہائی کوٹ میں تھا تو وہ ایک شاید واقعہ تو اس بندے نے مجھے بنا کے بعد سمجھانے کے لیے کہا کہ یہ کاردال دے پیسے دے کے آندھا کہ چھام نو جاندہ ہے تو گوشت پکے آندھا ہے انہیں قدی یہ پچھے آنے کیا کہ کتھوں آیا جو بھی آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں میں اس کو ایکسپلین نہیں کرنا چاہتا ایسی بیوی وہاں چیلنجز پھر نہیں آتے ہیں لیکن وہ سٹیٹس اور معاشرے کے معاملات میں جب اس کے مطابق نہیں چلتی میری اپنی شادی جس گھر میں ہوئی ان کا میرا میٹیریل سٹیٹس کا بہت زیادہ فرق تھا وہ انڈسٹریلیسٹ لوگ تھے اور میں ایک معمولی عام سہ سرکاری ملازم تھا تو جہیز نہ لینا میرے پہلے سے منشور میں میرے ارادوں میں تھا کہ یہ غلط چیز ہے میں نہیں کروں گا لیکن اتنے بڑے گھر میں شادی ہونے کا مطلب یہ تھا کہ اگر وہاں سے جہیز آتا ہے تو ایسی آ گیا تو میں نے بل کہاں سے دینا پھر میں ان کا متاج ہوں گا تو میں نے اپنے سرسر کو یہ بات کہی کہ اس رشتے میں اس چیز کا مجھے سب سے زیادہ جو چیز عزیز ہے وہ عزت نفس ہے میں اس کو کسی کی امت پر نہیں مجرور کرنا چاہتا اگر آپ نے اس میں کوئی کمی کی تو پھر میرے لیے میں بلکل یہ رشتہ ایسا نہیں کہ میں مرا جا رہا ہوں یا کچھ ہو رہا ہے تو بہت شابش ہے اس عورت کے لیے آج تک مطلب ہم گرینڈ پیرنس بن چکے ہیں آج تک جو پیسے میں نے اس کو دیئے اس نے وہ مہینہ اسی میں مینج کیا بہت مشکل وقت میں بھی اور بہت اچھے وقت میں تو معاشی دباؤ کو تھوڑا سا میں نے زیادہ کر دیا کہ گھروں میں اس وقت جو چیلنجز ہیں لوئر میڈل کلاس میں اور میڈل کلاس میں اور غریبوں میں تو ہاتھا پائی بھی میاں بیوی میں اس وجہ سے ہو جاتی اور ایک بڑی تکلیف دے بات جو میرے ذاتی علم کی بتا رہا ہوں کہ وہ بیوی روٹینی رات کو دیتی جس دن اس کی دھیاری نہ لگے کتھوں دیاں بھی جب تم کھا رہی ہو بچوں کو دے رہی ہو تو جو تمہارا بریڈ وینر ہے اس کو صرف اس لیے نہیں دی یہ اریجنل بات بتا رہا ہوں یہ ایک چیلنج ہے جس کو دیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے پھر سسرالی دباؤ بھی تعلقات کو خراب کرتا ہے بیگم صاحبہ جو ہیں وہ کہ میرے بھائی کا یہ ہو رہا ہے میری بہن کا یہ ہو رہا ہے وہ ہمیں تو لوٹ لیا مل کے حشم والوں نے وہ پھر سالیوں نے سالوں نے اور وہ ہمیشہ عورت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ اپنے خامند کی مالی حیثیت اس کے مزاج کو ضرور ذہن میں رکھے اپنے پیرنس اور اپنے رشتہ داروں کے لیے کوئی مراعات لینے اور دینے کے لیے اور اسی طرح سے لڑکے کے لیے بھی بہت ضروری ہے ایک ادارے کے میں چیف ایڈوائزر ہوں مشکل سے اس لڑکی کی عمر انیس سال ہوگی مشکل سے اور کوئی سوہ سال وہ بسی ہے وہ سوہ سال جو بسی ہے صرف اتنی بات پہ کہ خرچہ لڑکی کے گھر سے آ رہا تھا اور اس کو وہ کوئی ایسان نہیں سمجھتے تھے وہ کیا بدلہ تھا کہ انہوں نے کہا تھا جہیز میں موٹر سائیکل دیں گے اور وہ ابھی تک نہیں دی اور پھر ایک وہ دن آیا کہ موٹر سائیکل نہ ہونے کی وجہ سے وہ رشتہ توڑ دیا ماما آپ کا دباؤ یہ ہمارے معاشرے میں جو چیلنج ہے بیسے تو باہر بھی ہیں لیکن یہاں بہت سے زیادہ جے تمہیں ماں کی عزت کہتے ہیں فیر انہوں ہونے ہی طلاق دے میرے سامنے دے وہ معاملہ بڑی آسانی سے شیکل ہو سکتا ہوتا ہے صرف جس بات سے ہٹنے کی ضرورت ہوتی ہے ادھر فاؤنٹن ہاؤش میں ایک کیس بہت بگڑا ہوا آیا وہ لڑکی ایم ایس سی تھی اس کو خامند نے باہر سے آ کے سب کے سامنے چپیڑ ماری کوئی بات نہیں کوئی وجہ نہیں تو پھر کیا وجہ تھی وہ وجہ تھی کہ تم نہ مرد ہو کیا ہو تم اس کو کچھ کیا ہی نہیں سکتے تو پھر وہ آیا باہر سے اتنے اس کے کان بھرے ہوئے تھے کہ اس نے سب لوگ بیٹھے تھے کوئی بھی اس سے وہ شوق ہوئی اس شوق نے اس کی منٹل سٹیٹ خراب کر دی تو اس لیے مداخلت جو ہے والدین کی وہ بھی گھروں کو تباہ کرتی ہے وہ چیلنج بڑے سویر اور سیریس لے آتی ہے ساس بھو کا جھگڑا کبھی غور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے پاس ہر قسم کے کیسز آئے لوگوں کے باپ بیٹے کے ماں بیٹی کے کبھی ساس بھو کا جھگڑا آپ کے پاس نہیں آیا کبھی کس نے غور کیا کیوں چپانے کی کوشش کرتے ہیں نہیں ان میں جھگڑا ہوتا ہے اس لیے نہیں تاریل کوئی کٹھے رہتے نہیں اب ہم جس معاشر میں رہتے ہیں یہاں کٹھے رہنا ہماری بہت بڑی مجبوری ہے ورنہ تو دیکھیں دیبر کے بارے میں دیبر کا مطلب خامد کا صرف چھوٹا بھائی نہیں بڑا بھی ہے دونوں کو بڑے سخت لفظ آتے ہیں حدیث میں یہاں کسی بھی قسم کا کوئی آپشن نہیں ہے ہمارے پاس ہم تو اتنے بڑے کمبائن فیملی سسٹم میں تنگ ہو جاتے ہیں تو اکیلے ہو کہ کہاں ہو اس وقت بی بی کہتی ہے بس اپنا گھر ہو چھوٹا سا ہو اور مصیبت یہ ہے اس بچارے کی تنخواہ جو ہے وہ گھر میں صرف جتنا وہ کھانا پینا کھاتے ہیں وہ پورا کرتی ہے وہ کرایہ کھانا سے دے گا جوٹلیز کھانا سے دے گا کل کو بچے ہوں گے تو کھانا سے پڑھائے گا تو اس لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ مائیں بیٹیوں کو تربیت دے کے بھیجیں کہ تم کمبائن فیملی سسٹم میں جا رہی ہو وہاں یہ حرکت نہ کرنا سوچنا بھی نہ اگر ایک دو مائیں تو بیٹھیں گے یہاں پہ ذرا حوصلہ کر کے بتائیں کہ آپ نے نہیں کیا میں آپ کے بارے میں ایسا گمان رکھتا ہوں بیٹی کو جو نصیحتیں کرتے ہیں پتر تھلے بولتے دے حوصلہ کر کے مرد کی آواز نہیں آتا ہوں مرد تو پہلے بڑے دکھیں تھلے نہیں لگنا جے لگ گئی تھے پھر لگی رہیں گی وہ نہیں جانتے کہ ان کے موز سے نکلے ہوئے یہ چند لفظ اس لڑکی کی زندگی میں زہر کھول دیتے ہیں کیونکہ وہ اپنے آپے سے مطلب سائکلوجیکلی وہ اپنے آپ کو وہاں لے جاتی ہے جہاں وہ ہوتی نہیں ہے اس قابل جی پھر اس کے بالا آتا ہے سوشل ویلیوز معاشرے میں کیا ہو رہا ہے اس میں اپنے آپ کو مصنوعی پند میں ہم دکھانے کی کوشش کرتے ہیں آپ کو بہت حیرت ہوگی کہ بعض وقت میان بی بی ایک آفیس میں کام کرتے ہوئے اس بات کو چھپاتے ہیں کہ وہ دونوں آپس میں اور یہ ایک آپ کو میں نے بڑے دھکے چھپے لفظوں میں مثال دی آپ سمجھ دار ہیں تو سمجھ جائیں گے نہیں سمجھ دار تو پھر میں اس وقت کچھ نہیں کر سکتا پبلیکلی کہتے ہوئے تو معاشرے میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں سوشل پریشرز میں لاتنی بھی اس کے گھر میں یہ ہے اس کے بچے وہاں پڑتے ہیں ساڑھے بچے ہم نے روٹی بھی نہیں لاتتی تو کردہ کی ہیں میری تک قسمت ہی خراب وہ ویلہ جڑے ویلہ تیرے پچھے ممتہ لگیس حالانکہ یہ صرف ایک صورت میں نہیں ایک صورت میں بھی یہ بات کہنے والی نہیں ہوتی ایون کے دھوکے کے ساتھ ہوئی ہوئی شادی میں اب وہ آپ کا خامد ہے آپ کا مجازی خدا ہے تو پھر گریلو تشدد خامد کا بطور شوہر بیوی پر ہاتھ اٹھانا یہ اب کوئی اگر یہ کہے کہ جناب دین نے اجازت دی ہے تو دین نے جو اجازت دی ہے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پیرامیٹرز بتائیں ہیں پھر جا کے کہا ہے کہ مارو اور مارتے ہوئے خاص طور پر چہرے کا نام لیا مارنے کا طریقہ بھی بتایا اور کتنا مارنا ہے اور کب مارنا ہے ہم اپنے مطلب کی باتیں سنتے ہیں جیسے قرآن میں کہتے ہیں جی قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ نواز کے قریب نہ جاؤ تو کیا ہوتا ہے کہ ہم اس سیاکر سباک کی بات نہیں کر رہے ہوتے ہیں تو گھرے لو تشدد میں یہ واقعہ میں نے سنا تو نہیں مطلب جو ہے نا خود میرے سامنے نہیں ہوا ایک کیس میرے سامنے رکھا گیا کہ کچھ اڈوائز کریں آٹھ بچے ہیں اور بیٹا جس کی عمر دس بارہ سال ہے نا وہ ناسیکس کو کچھ چیزوں کو زیادہ نہیں سمجھتا یہ آج کی بات نہیں کر رہا چالیس سال پرانی بات کر رہا ہوں وہ ماں کو کہتا ہے یہ ہونکل بچہ پیدا ہوئے تو میں تینوں نے جھڑنا اسی کے ساتھ جب وہ بڑا ہوا پھر اس کی اپنی شادی ہوئی اس نے بھی اپنی بیوی کو ویسے ہی مارا وہ ہی سب کچھ کیا تو یاد رکھئے گا کہ تعلیم جو ہوتی ہے نا یہ آپ کو تربیت گھر سے ملتی ہے تعلیم دراصل جو ہے نا ایڈوکیشن is not an education it is an information whereas it must be a formation تربیت گھر سے ملتی ہے تو اس کا آپ اندازہ کریں کہ وہ کیا چیز ہوگی میں نے زندگی میں سب سے پہلا چیلنج شمجھیں اپرل 76 میں پہلی کانسلنگ کی شادی تو دور کی بات ہے وہ کیا کہتے ہیں دمانہ طالب علمی تھا ان میاں بیوی کا مشکلہ کیا سامنے آیا اس لڑکی کے باپ کو میں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں آپ تو خیر وہ دنیا میں کوئی بھی نہیں رہا ان سب میں سے وہ کہتا ہے تیرہ پیو شیطان اس کی ہر برائی کا ذمہ دار حالانکہ وہ سگے مامو پپی کے بیٹے تھے اور بچپن سے اور لڑکے کی شدید خواہش پہ شادی ہوئی لڑکی کی کوئی خواہش ہی نہیں تھی کہ جہاں مامو آپ نے کر دیں گے ٹھیک ہے تو جس کے پرلے میں نے اس کو ایک دن کہا جب میرے پاس بات آئی میں کہا باجی یہ تو ایک پر ہی کہہ دیونے تھی تیرا کی جاندار میں اپنے پیون شیطان کہہ دیا تیرا دماغ چکانے میں نے کہا وہ سو دفعہ کر رہا ہے دل میں تو بہرحال اس نے میرے کہنے پہ اتنا کیا کہ اس نے رزسٹ کرنا بند کر دیا تو خامن جب ایسی پوزیشن میں آئے یا بی بی ایسی پوزیشن میں آئے تو اس وقت خاموشی اختیار کریں اور کچھ بھی نہیں کر سکتے تو صرف یہ کریں اس سے فرق پڑ جائے گا اولاد کا نہ ہونا یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج اور اس میں خاص بات جو میں کاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے کرنا چاہتا ہوں بڑی تکریف دے معاملات میرے سامنے آتے ہیں عورت کو اولاد نہ ہونے کا ذمہ دار ٹھہرائے جاتا ہے بیٹیاں زیادہ ہونے کا ذمہ دار لکی کو ٹھہرائے جاتا ہے جبکہ جو بائی لوجیکل فیکٹس اور میڈیکل فیکٹس ہیں وہ کچھ اور بتاتے ہیں مرد ذمہ دار ہے تو بہرحال ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں ایک چیلنج ہے اب وہاں کیا کرنا ہے وہاں پہ جہاں ایسا معاملہ ہو تو وہاں لڑکی کی ذمہ داری جو ہے اس کو خاص ٹریننگ اور تربیت کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے خاندان جس میں رہ رہی ہے اپنے سسرال اور اپنے خامد کے ساتھ کیا کرے اب کیونکہ آج وہ موضوع نہیں ہے لیکن وہ صرف یہ کرے کہ وہ دیکھے کہ میرے اندر یہ کمی ہے کسی بھی وجہ سے ہے اللہ نے نہیں لکھا اور ذمہ دار بھی مجھے ٹھہرایا گیا تو اس صورت میں وہ رویہ ایسی چیز ہے کہ جو ان چیزوں کو بچا سکتی ہے اور میں نے تین جوڑے ایسے دیکھے جن میں سے میرا ایک قریبی عزیز صاحبی ہے تو اس نے اس چیز پر عمل کیا اور اس سے بہتری آئی ایک اور بات جو سننے میں تھوڑی سکیل لگے لیکن وہ ایک بہت بڑا فیکٹ ہے بہت بڑا فیکٹ ہے وہ ہیں جنسی وجوہات جنسی چیلنجز جو ہیں اور یہ بات بہت اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ جنسی عمل جو ہے یہ ایک نیچرل ریکوائرمنٹ فار دہ فرٹیلٹی ہے اس میں بہت اچھی طرح سے اس چیز کو سمجھئے بہت اچھی طرح سے اس چیز کو سمجھئے کہ جو نیچر نے اس چیز کو انسانوں کی کیا کہتے ہیں جبلت نہیں کہ انسان کی جو ایک عمل ہے نشب و نماء کا دنیا میں آنے کا اس کو یہ ایک ذریعہ بنایا تو آج مجھے ایک مرد ہو کے اس عمر میں بھی یقین نہیں آتا کہ میرے سامنے جو چیزیں آتی ہیں تو میں اس عورت یا مرد کا جو موہ ہے وہ انکھے بھال کے دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ یہ اگر سچ کہہ رہی ہے یا کہہ رہا ہے تو کیا واقعی ایسا بھی ہوتا ہے تو جنسی عمل کو صرف اور صرف عیاشی کے طور پر دیکھا جاتا ہے اور بدقسمتی کیا ہوئی ہے پچھلے دش پندرہ سالوں میں یا بیس سالوں میں جب سے یہ ہماری زندگیوں میں آیا ہے کہ میاں بیوی جو ہیں وہ بدقسمتی سے کیونکہ میں جب پروپ کرتا ہوں گفتگو کرتا ہوں تو میرے سامنے برحال حقائق آتے ہیں اگر وہ میرے ساتھ جھوٹ بولیں گے تو ظاہر ہے میں ان کا علاج نہیں کر سکوں گا یا ان کو ایڈوائش نہیں کر سکوں گا تو ان کی زندگی کا بیرہ غرق ہونے میں وہ پورنگرافی ہوتی ہے جو دونوں نے دیکھی ہوتی ہے جو دونوں میں سے کو اس سے بچا لیں آپ کی بہت ساری مشکلیں اللہ کی طرف سے بھی رحمت ہوگی اور بہت ساری مشکلوں سے آپ بچ جائیں گے کیونکہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں جو پڑھ رہے ہوتے ہیں جو سن رہے ہوتے ہیں وہ سارے کا سارا آرٹیفیشل ہوتا ہے وہ ایک فلم بنانے کی وجہ کے لیے آپ کے سامنے رکھا گیا ہوتا ہے اس میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے یہ بہت زیادہ جو میں کر سکتا تھا اتنی اوپن کر کے بات کی ہے اور اب قرآن سنیں کیا کہتا ہے میں اپنی بات پر سپورٹ کرنے لگا ہوں میاں بیوی کو لباس کہا گیا کبھی ہم نے لباس کے فنکشنز پر غور کیا کیا ہے کیا لباس کیا کرتا ہے شکل و صورت میں کوئی عورت کوئی مرز جتنا مرضی خوبصورت ہو اگر وہ بے لباس کھڑا ہے تو شاید جنسی میلان تو آپ کا آ سکتا ہے اس پہ جنسی جوش آ سکتا ہے لیکن اگر یہ کہیں کہ وہ خوبصورت لگے گا وہ نہیں لگتا برا لگتا ہے تو سب سے پہلا یہ ہے کہ لباس زینت دیتا ہے جب ایک دوسرے کا لباس کہا گیا ہے تو پھر ان چیلنجز کا مقابلہ صرف اس لفظ میں آپ سیکھ جائیں گے اس کے بعد میں کوئی اور امنی باتیں بھی آپ کو بتاؤں گا تو لباس جو ہے وہ کیا کرتا ہے ایک دوسرے کو خوبصورتی اور حسن دیتا ہے دوسرے کیا کرتا ہے گرمی سردی سے بچاتا ہے ایب چھپاتا ہے آپ کی شخصیت کو نکھارتا ہے اب دیکھیں جو میرے کپڑے بارش میں بھیگ کے خراب ہو گئے تھے جو میں نے ابھی یہاں آکے چینج کی ہیں تو میں عام طور پر گاڑی پہنا ایسے موسم میں ایک آج جوڑا ساتھ رکھ لیتا ہوں اگر میں اس حلیے میں آپ کے سامنے آکے کھڑا ہوتا تو باتیں جتنی مرضی اچھی کر رہا ہوں لیکن آپ کا دہان کدھر جانا تھا چلے میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں یہ دیکھئے مائک سے لا گیا اچھا چلیں جی میں مائک کو نہیں شیرتا یہ ذرا غور سے دیکھئے میری شکل کی طرف میں وہی شخص ہوں ٹھیک ہے کیسا لگ رہا ان سے اسی بتا بہت پیارا کشتے بولو اس سے اندازہ ہوا کہ لباس کیا چیز ہوتی ہے تو اس رشتے کو جب یہ نام دیا گیا آج تک کسی مولوی کو توفیق تو میں خیل نہیں جورت کر سکتا ان کا دھیان نہیں دیا کیونکہ وہ جنت کی مروعوں کو چکر میں اتنے پڑے ہوئے ہیں کہ جنت کے معنی بگار کے رکھ دیئے ہیں تو وہ لباس ہیں بس اے نہیں پتا کہ اگر ہوں وہ رہے پیڑے ہیں جا کے اچھا تو لباس کہا کیا ہے ایک دوسرے کا لباس اس کا مطلب یہ ہے کہ بیوی جو ہے وہ اپنے خامد کے اگر عیب نہیں چھپاتی دنیا جہان میں اس کی برائیاں کرتی ہے وہ پھر اچھا لباس نہیں ہے پھر ایک اریجنل واقعہ انیس سو نوے کی شام کا واقعہ شام تھی وہ کہ میں ایک گلی سے گزرہ ہوں تو وہ جو محول تھا وہاں پر وہ لائٹیں کم ہوتی تھی تو عورتیں نا رات کوئی کٹھی ہوکے بیٹھتی تھے میں نے ایک عورت سے پوچھا ان میں سے جس کو جانتا تھا مجھے اللہ دادہ تو تھا کہ کیا ہو رہا ہوگا کیونکہ آپ جیسے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ رہ کے کچھ سمجھ تو آگئے تو وہ کہتی ہے کہ سارییں کٹھییں ہوگئے اپنی اپنی سسانی برائی کر رہی ہیں تو میں نے کہا تم نے کیا کیا کیونکہ تمہاری ساس تو نہ ہونے والی ہے اللہ لوگ ہے نہ وہ لڑ سکتی ہے نہ بول سکتی ہے اس کو روٹی دے دو تو ٹھیک ہے نہ دو تو پھر بھی ٹھیک ہے تو تم وہاں کیا کر رہی تھی اب خور سے سنیئے گا اس کے موز سے جو بات دم سے نکلی کہتی مہنکی کرتی پھر ساریوں کر دیئے سمجھ آئی سب کر رہی تھی تو میں نے اس لیے وہ کرنی تو وہ پھر یاد رکھیں اچھا لباس نہیں ہے اس کے ساتھ مجھے اور بہت ساری چیزیں یاد آئی ہیں تو وہاں آکے یاد رکھیں عورت جو غلام بنانے کی کوشش کرتی ہے خامد کو وہ بھول جاتی ہے کہ کل کو ایک غلام کی بیوی کہلائی گی یہ آپ نے بات سنی تو بہت دفعہ ہوگی لیکن آج میں نے دید دو گھنٹوں میں آپ سے باتیں کی ہیں اس کی روشنی میں سنیئے گا کہ اگر وہ خامد کو بادشاہ بنائے گی تو پھر وہ ملکہ کہلائے گی اس لیے خامد کے ساتھ اچھا وقت گزارنے کی کوشش کریں اس کے مقابلے پہ آکے اس کو اپنا آپ بتانے کی اور اس کی اوقات یاد کرانے کی کوشش نہ کریں میرے خاندان میں کئی جوڑے لیکن ایک کی مثال بہت دیتا ہوں کیونکہ ان کی شادی پچھ پنس سال رہی جوڑے کی شادی حالات ان کو ایک امارت سے غربت کے اس درجے پر لے گئے کہ نہ اس گھر میں روٹی تھی نہ علاج کے لیے پیسے تھے اور بیماری بھی ٹکا کے تھی امیروں والی بیماریاں اور غریبوں کی زندگی اب وہ دونوں صرف ایک دوسرے کو دیکھ کے جیتے تھے آپ کو سننے میں بعد تھوڑی سکیل لگے گی سکیل سے مراد اچھی نہیں لگے عورت واش روم جانے لگی ہے کہتے ہیں جی جیتے اسی اجازت دے ہوتے میں چلی جاؤں اس نے یہ نہیں دیکھا کہ کون بیٹھا ہے اور کون کیا سوچے گا دوبارہ کہوں کہ اچھی طرح سمجھ آگئی تو دونوں نے وہ چیز اگر گزاری تو صرف بیماری غربت بھوک فیملی کے پریشر بچوں کی تعلیم ناپوری ہو سکنا کوئی بھی چیز ایسی نہیں تھی جو ان دونوں کے درمیان جھگڑے کا باعث بند سکے کسی نے اگر کچھ آ کے کہا ہے کہ تمہارا خامن جے کہتا ہے یا تمہاری بیوی بڑی خراب ہے تو اس نے زیادہ سے زیادہ لحاظ یہ کیا کہ خاموش رہا ہے تو خاندانی نظام ٹوٹ رہا ہے یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے یہ نہیں ہے کہ لڑکیاں آج کہتی ہیں کہ میرا گھر الگ ہو یہ اس کی شاید فطرت میں چیز ہے بڑا ہی نہیں ہے میری ماں بھی اپنے زمانے میں ہو سکتا ہے کوئی ایسا حرکت فرمائی ہو آپ والیوں نے بھی تو وہ کہنے کی حد تک ہوتا تھا یہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ نہیں ہوگا تو پھر کچھ رہے گا نہیں پھر ایک اور چیلنج جو ہے وہ عورت کا کام کرنا جن گھروں میں میہاں بیوی دونوں کام کرتے ہیں ان گھروں کی زندگی میں معاشی خوشحالی تو آ جاتی ہے لیکن باقی جو چیلنجز آتے ہیں بچوں کی پرورش کے ان کی جذباتی ضرورتوں کے اور میہاں بیوی کی اپنی زندگی کے پرائیویسی کے وہ اشتقبال نہیں کرتی ہے اپنے خامند کا کیونکہ وہ بھی پانچ چھ بجے آتی ہے وہ بھی اس وقت آتا ہے اب وہ جو اس نے ریسپشن دینا تھی صاف شترے ہو کے وہ اس کو کہاں دے گی وہ تو بجائی کہ اپنے چہرے پہ بھی بارہ بجے ہوں گے اور ہو سکتا ہے آندھی ہوئی بوس کرنے چانے کھا کے آئی ہو یا کسی اور پریشر میں آئی ہو اٹھ کے اس کو کیا دے گی وہ اور ایک اور بڑا عجیب چیلنج ہے جو ابھی تک میں نے کسی میریج کانسلر کی زبان سے نہیں سنا ابھی تک میں نے اپنے فیلڈ کے کسی بھی ایکسپرٹ سے یہ بات نہیں سنی جو آج آپ کو بتانے لگا ہوں وہ ہے میرا پچھلا لیکچر مائنڈ فولنس میاں بیوی باہر گئے ہیں کھانا کھانے راستے میں دونوں نے جو باتیں کی ہیں وہ دفتر کے مسائل ڈسکس کی ہیں کیا کیا جہاں گئے ہیں وہاں جلدی جلدی کھانا کھایا کیونکہ صبح اپنے اپنے دفتر بھی جانا ہے رات کو اگر میرا بیوی کا جو پرائیویسی کا پرسنل ٹائم تھا اس میں بھی انہوں نے اگر کوئی پیار محبت کی بات کی ہے تو جلدی جلدی میں اور آپ کا بچپن تو خیر آج کل کی بات ہے میرا بچپن جو ہے اس میں میں بچوں کو سنتا تھا کہ چھتی کم تو مائنڈ فولنس نہیں گئی اور جو گھر کی عورت ہے اس کے لئے خانہ جب کوئی دپٹا کمیج لاتا ہے تو اس نے اپنی خلیکس کو اس سے کہیں زیادہ اچھے پہنے نہیں دیکھے ہوتے وہ تو گھر لو عورت ہوتی ہے تو وہ رسپیکٹ بھی کرتی ہے خوش بھی ہوتی ہے کہ میرے لئے کیا آپ اگر فوک سنیں نا پچھلا جو فوک ہے لوک ورسہ ہے وہ ہماری بہت بڑی تاریخ ہے تو وہ کیا مانگتی تھی چھلا رمال مانگا وہ کتنے کی آتی تھی اس بات کو سنجیدی سے سنیں فرمائشی پروگرام خامد کے ساتھ نہ کریں اور مرد حضرات کے لئے ایک بڑی اہم بات جو میں نے کہا تھا مجھے ابھی وہ تین چار دن پتہ لگی پہلے اپنی ذاتی زندگی کی مرد حضرات اور خواتین بھی لیکن چونکہ مرد کے حوالے سے ہے اور میری ذات کے حوالے سے ہے تو شادی کے بعد میں لے گیا ہوں گا کچھ دن بیوی کو باہر قسمت اچھی اس کی کہ اس کو بھی خامد نے ٹائم دے دیا تو اب میں نے اسے پوچھا کہ کچھ تے دس کی کانا پینا اس نے سیون اپ کی فرمائش کی اب یہ واقعہ وہ یاد کرا رہی ہے بیٹی میری نے جانا تھا ملک سے باہر اور شاید اب آنا جانا قسمت سے ہی ہو اب یہ بیٹی کو سنا رہی ہے اور میں اس کو بڑے غور سے سنا وہ کہتے ہیں میں نے ایک سیون اپ تے پلا دیتی پھر مڑ کے دو کھنٹے اور دن نقصان دخدہ رہا کہ کی ہم دی اور پھر کیا ہوا اس میں اس کے بعد کبھی مجھے نہیں کچھ بھی نہیں بولا پھر چالیس سام پاتھ جا کے ایک بات پتہ چل رہی تو اس لیے پاشا صاحب بیگن صاحب سے فرمائش پوچھ لیں تو پوری کر سکتے ہو تو کر دیں اس کے نقصان نہ بتا ٹھیک ہے تو اب میں آتا ہوں آخر میں ریلیشنشپ مینجمنٹ میں جو چیزیں بڑی اہم ہیں اس میں ایک تو میں نے ٹرسٹ کی بات آپ سے کر دی کہ جب آپ اس رشتے میں آ جائیں تو اس میں شک کو مت رکھیں خامد گھر میں آئے تو اس کے کبھی کوئی شکایت فوراً نہ کریں کیونکہ آپ کو نہیں پتا وہ کن حالات میں سے کیا کر کے آیا کیا سن کر آیا کیا برداشت کر کے آیا اس کے لیے گراؤنڈ آف سیچویشن بنائیں اور ہمیں اسلامی تاریخ سے جو ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک صاحب باہر گئے ان کا بیٹا بہت بیمار تھا جب وہ واپس آتے ہیں تو وہ عورت جو اس کا جوان لقتے جگہ مر گیا ہے اور وہ پوری طرح سے بناو سنگھار کر کے خامد کا اشتقبال کرتی ہے اس کو اچھا کھانا کھلاتی ہے وہ پوچھتا ہے کہ بیٹے کا کیا حال ہے بہت دیمار تھا اس نے کہا وہ پہلے سے بہتر ہے پہلے سے بہتر ہے پھر وہ رات کو میاں بی بی کی پرائیویسی بھی اس کو دیتی ہے پھر اس کو صبح بتاتی ہے کہ وہ دنیا میں نہیں رہا کوئی بھی بی بی میری اس بات سے سمجھ سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ اور آپ کی دی ہوئی تعلیم جس کو لباس قرآن نے کہا ہے کہ آپ کمال لفظ استعمال کیا ہے ٹرسٹ ٹرسٹ اور ٹرسٹ کیونکہ دیکھیں اس رشتے کو چکے اس کائنات میں قائم ہونے والا سب سے پہلا رشتہ لیکن اتنا ہی یہ نازک بھی ہے کہ ایک دو تین ہو جاتا مرد حضرات کو تھوڑی نہیں بہت زیادہ اعتیاد کرنے کی ضرورت ہے کہ جو بچپن سے اس کے ذہن میں یہ باتیں موجود ہیں کہ پیردی اب آپ دیکھیں جوتی جو ہے اس کی بے شک وہ بہت بڑی ضرورت ہے اس کے بغیر گرمی سربی میں چلنا اگر آپ دوسرے انگل سے دیکھیں تو چوتی کہنے سے مراد گھٹیا تو جب وہ بچہ اس سوچ کے ساتھ بڑا ہوگا تو یہ عورتوں کے لیے چیلنج ہے ماں کے لیے کہ جب بیٹوں کو جوان کریں تو سب سے پہلا سبق دیں کہ صرف تمہاری ماں ہی نہیں ہر عورت کا بلہترام پھر یہ جو ہیراسمنٹ کے معاملات ہوتے ہیں بیویوں کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں وہ انہیں بند ہو جائیں گے بند تو نہیں ہوں گے لیکن وہ بہت زیادہ کم ہوں گے تو سب سے پہلی بات ایک دوسرے کو نا فور اے فارمولا ہے فور اے فور اے میں جو پہلا اے ہے آپ جانے اگاہ ہو جائیں اس بات سے کہ اس مرض سے میرا کیا رشتہ ہے یا اس عورت سے میرا کیا رشتہ ہے اس کے تقاضے کیا ہیں اس کی اہمیت کیا ہے اس کی بنیاد ٹرسٹ پر ہے یہ پہلا قدم ہے دوسرا اگری جب میں نے شروع میں بتایا تھا کہ پیکج ڈیل میں سب کچھ آپ کی مرضی کا نہیں ہوتا تیس اور اس کی مثال میں ہر دفعہ یہ دیتا ہوں کہ یہ پین میں چاہتا ہوں کہ دس روپے کا آپ خریدیں آپ چاہتی ہیں کہ یہ چھے روپے کا ہو ہماری بات چیت ہوتے ہوتے آٹھ روپے پہ ہو جاتا ہے ہم دونوں کیا کرتے ہیں اگری کرتے ہیں یہ ایکسپٹنس نہیں ہے ایکسپٹنس کیا تھی کہ جو میری خواہش تھی کہ یہ دس کا جائے اور آپ کے لیے ایکسپٹنس تب تھی اگر آپ کو چھے کا ملتا تو یاد رکھیں یہ رشتہ جب تیہ ہو جاتا ہے نا تو پھر تیہ ہو گیا پھر ڈیل کو توڑنا وعدے سے مکرنا اس کو معاشرے میں بہت بڑا سمجھا جاتا ہے تو اس لیے قبول کر لیں تو پھر ایکشن جو کرنا ہے آپ نے میں پتہ نہیں کتنی دفعہ پھر کہہ رہا ہوں کہ ٹرسٹ ٹرسٹ کے بعد پھر دوسری چیز جو آتی ہے نا وہ ہوتی ہے کیئر کہ اگر بیوی اور خامند ایک دوسرے کی کیئر کرتے ہیں تو جندگی گزارنا بڑی آسان ہو جاتی ہے ایک ہمسائیوں کے ہاں سے فرض کریں کہ کھانے کی چیز آئی ہے گھر میں آپ کے حالات نہیں تھے تو وہ اتنی تھوڑی ہے کہ ایک بندہ بھی نہیں کھا سکتا تو بیوی خامند کو دے اور خامند بیوی کو کھلا دے آدھی آدھی کھا لے تو یہ ہے جو دوسرے کو مجبور کرے اس کا مطلب ہے وہ کیئر کر رہا ہے تو رشتوں میں کیئر بہت زنوڑی ہے اس رشتے میں تو بہت زیادہ کیئر ڈیمانڈ کرتی ہے ولنہ وہ میں نے سیون اپ پلا کے میں نے تو اپنی طرح سے انقصان بتایا کہ یہ اچھی چیز دیکھ ادھر کیا اس نے فرمائش کرنی تو کیئر کے بعد دوسری تیسری چیز آتی ہے رسپیکٹ اس رشتے میں ایک دوسرے کی عزت کریں وہ نہیں کرتے یہ بات میں آن میرٹ کہہ رہا ہوں کہ مرد اپنی بیویوں کی برائی بہت تھوڑی کرتے ہیں اور وہاں کرتے ہیں کہ جہاں انہیں تھوڑا کوئی مانتران ہوتا ہے عورتوں کو میں نے خامدوں کی برائی ایسے کرتے دیکھا جیسے لڈا بزار ہوتا ہے تو جب یہ تین چیزیں ہوں تو لف خود بخود ہو جاتا ہے لف پہلی سٹیج بالکل نہیں ہے اور کبھی ایسا نہیں ہوتا میں کم از کم قائل نہیں ہوں کہ محبت سے یا لف سے یہ رشتہ گزر سکتا ہے اب یہ محبت تھی نا کہ وہ میں سیونہ پھلا کے پھر وہ نہیں کماتا پھر اس کو یا تو اسی وقت ختم کر دیا جائے یا پھر نبھانا ہے تو پھر نبھایا جائے شک کے بارے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کل میں نے کسی عالم سے سنی اتفاق سے وہ کہتے ہیں نماز کا تائم ہو گیا آپ کو شک ہے کہ پتہ نہیں میرا وضو ہے کہ نہیں تو صرف شک کی بنیاد پر یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جا کے وضو کر رہے ہیں آپ اس کے ساتھ پڑھیں تو وہ پڑھی جائے گی شیطان کے بے حد شمار ہتھیاروں میں جو بنیادی اور سب سے طاقتور ہے وہ کیا ہے وصلہ ہے آپ کے دل میں شک کرتا ہے وہ انگلی لگاتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ کچھ بھی نہیں کرتا سارا کچھ ہمیں کرنا ہوتا ہے تو یہ بہت زیادہ ضروری چیزیں میں نے بتا دی جوڑا جو تھا وہ اس پہ شادی کے بعد ہنیمون پر گیا ہنیمون میں جو کچھ یہ چونکہ ہمارا کانشپٹ نہیں ہے اسلام میہ بیوی کے رشتے میں ہر دن اور ہر رات کو ہنیمون کہتا ہے تو لڑکا جو تھا وہ سارا آپ کی طرح بڑا کتھ ہے کابو آگیا آج اس نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ اب ہم نے زندگی کٹھے گزارنی ہے تو کل صبح ناشتے کی میز پہ جب ہم بیٹھیں گے نا تو تم مجھے نا ایک لسٹ بنا کے دینا کہ تم بطور خامد مجھ میں کیا کیا خصوصیات دیکھنا چاہتی ہو اسی طرح میں بھی ایک لسٹ بناوں گا جو میں تم میں دیکھنا چاہتا ہوں اگلے دن صبح ناشتے میں تو اس نے بڑی اچھی لڑکی تھی آپ کی طرح اس نے احتراماً کہا کہ سرطاج پہلے آپ بتائیے اس سرطاج شروع ہے چھوپی نہ کرے وہ بچاری کے آنکھوں سے آنسو جاری جب اس کی لسٹ ختم ہوئی تو اس نے کہا کہ اب تم بتاؤ اپنی لسٹ نکالو اس نے اپنی لسٹ نکالی تو خامد کے ہاتھ میں پکڑا اس نے دیکھا وہ تو کورا پاوشتہ وہ بڑا حیران ہوا کہ تمہیں کچھ چیز مجھ میں چینج نہیں چاہیے وہ کہتی جو کچھ چاہیے تھا وہ شادی سے پہلے تھا اب شادی ہو چکی ہے آپ جیسے بھی ہیں مجھے قبول ہیں میں آپ کو اسی رشتے میں نبھاؤں گی پھر تو آپ کی زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے ورنہ نہیں ہوتی ہے ماضی مت خریدیں یہ بھی بہت بڑا چیلنج ہے کہ یہ بھی اریجنل واقعہ ہے کہ ایک لڑکی کے ساتھ آپ وہ گھر میں پڑھانے آنے والے کسی نے اس کے ساتھ ایک زیادتی کر دی چاکو جو تھا وہ رکھا گھر میں اس کے کوئی نہیں تھا اس نے وہ واقعہ کامل کو بتا دیا اس نے کہا زندگی میں جو کچھ بھی ہوا ہوئے بتا دو کل کا سامنے آئے تو نہیں چھوڑوں گا اب وہ اس کو کتنے تانوں سے روز مارتا تھا روز مرتی جیتی تھی تو ماضی مت خریدیں کوئی بھی دودھ کا دھولا ہوا نہیں ہے ہم سب انسان ہیں ماضی پر مت جائیں صرف حال کو دیکھیں تو آپ کے چیلنجز بہت کم ہو جائیں گے بہت شکریہ ہماری بات چیت کافی لمبی ہو گئی کچھ اور چیزیں بھی ہیں لیکن ان میں سے کوئی ایسی نہیں ہے جو میں نے ضروری چیز چھوڑ دی ہوں جو باتیں میں نے کی ہیں وہ اسی کی ساتھ زمین ہیں آپ کا کوئی سوال ہو تو وہ کر لیجئے پھر ہم اس کو اتتام کریں موسیقی 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 اس کا وہ حالی اس کا کیا ہے اس کا وہ تو یہ لمبی چلی چاہے وہ یہ اریت میری جو ہے چاہے یہ نبت اور سوچر دیکھیں اس میں نا میل کا کردار بڑا اہم ہوتا ہے کہ وہ دونوں کو ان کی جگہ پہ کیسے رکھتا ہے جو کہ مردوں کو نہیں رکھنا آتا اور نہ رکھنے آنے کے پیچھے بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس پرائمری سے لے کے پی ایچ تک کی ڈگرییں تو ہوتی ہیں لیکن اسواجی زندگی کو کیسے خوبصورت بنانا اور چلانا ہے یہ ڈگری اس کے پاس نہیں ہوتی ہے اس کو کہیں بھی سے یہ تربیت نہیں ملی ہوتی کیونکہ بدقسمتی سے شادی کا مطلب لڑکے کے لیے لائسنس اور لڑکی کے لیے دعوتیں کپڑے ایشیں تمام پابندیوں سے ازاد کیونکہ گھر میں وہ روز سنتی ہے اے سورے جا کے آنچ کریں کڑیاں نہیں ایسے کر دیا تو وہ بیچاری پر جتنے خوابوں کے ساتھ جاتی ہے وہ اتھے وہ دن ہر بھی پیڑا ہوں دا تو اس لیے یہ مرد کی ذمہ داری نسبتاً زیادہ ہے کہ وہ ایک بیلنس کو لے کے چلے صحیح ہے چھیک ہے جی؟ سورے بیلنس شادی ہونے والی ہے تو بیٹی کو ہی سمجھا کر بیٹی کو ہی شروع سے اگر وہ اس شادی کے سیج پر ادیو روزت سے اس کو سمجھانے سے کیا در تک کہ ایسے نہیں کر میں ایسے نہیں کر میں ایسے رہنا ہے لے نہیں لے نہیں لیکن میں نے آج تک کوئی ایسی مسال نہیں دیکھی کہ ماں اپنے بیٹوں کو تدبیت کریں کو انہیں ایک عورت کو کہتے رکھنا ہے ایک عورت کی میں آپ کا سوال اچھی طرح سمجھ گئے دیکھو بچے آپ نے پتا کیا کیا آپ نے جو سوال کیا اس کا جواب خود دے دیا کون کرتی ہے عورت عورت کے حقوق کا نہیں خیال کرتی ہے اس کو یہ نہیں پتا کہ میرے ساتھ بھی کبھی ایسے ہوا تھا یا فلان کے ساتھ ہوا تھا تو میں اپنے بیٹے کی تربیت میں یہ چیز لاؤں تو وہی بنیاد رکھتی ہے آپ اب اس کا مقابلہ کیسے کریں کہ آپ اپنے بچوں کے آپ کا بیٹا شادی شدہ نہیں شادی شدہ اچھا چلے جب ہوتی ہے تو پھر آپ کو اللہ اولاد دیتا تو پھر بیٹے جو ہیں یا آپ میں سے باقی ماں جو سن رہی ہیں تو وہ اپنے بیٹے کی پہلے دن سے یہ تربیت میں رکھیں چیز کہ یہ بھی ایک رشتہ ہے جو تم نے عزت کے ساتھ نبھانا ہے دھونس کے ساتھ نہیں نبھانا چونکہ یہ بات کہیں بھی تربیت میں اور اس میں مرد سو فیصد دے قصور ہے چونکہ باپ نے کبھی بھی یہ تربیت نہیں دی ہوتی بیٹے کو کہ تو بی بی کے ساتھ یہ کرنا میں نے نہیں آج تک جتنے میرے پاس کیسیز آئے ہیں لڑکیوں کے تو ان لڑکیوں میں سے کسی ایک لڑکی نے نہیں کہا کہ جی میرا سورہ بھی اے ہو جائے جڑا کہندہ ہے دھونکہ راکی ہے اس کو دباؤ کے رکھو وہ جتنی بھی باتیں کرتی ہے ساس کی ہی کرتی ہے ٹھیک ہے جو لڑکی خود کہے کہ میں نے بائی کام کرنا ہے میں نے جو کرنا ہے مرد ارضا مندنا ہو کیسی لڑکی ساتھی کرنی ہے اس کا سوال سمجھ آیا سب کو کہ شادی ہونے والی ہے دونوں میں اندرسٹیننگ ہے یا ارینج میریج ہے تو لڑکا جو ہے وہ یہ شرط رکھتا ہے کہ مجھے پسند نہیں ہے کہ میری بی بی کام کرے جو میری آمدن ہے وہ اس میں گزارہ کرے اور وہ کہتی نہیں کرنی ہے اگر بیٹا میری سو فیصد میں اگر آپ کی جگہ پر ہوں گا تو میں نہیں کروں گا اگر آپ کو جواب مل گیا تو عورتیں سننے ان چیلنجز میں عورت کو ضرورتن نوکری کرنی چاہیے یہ سہولتن کبھی نہیں کرنی چاہیے ضرورتن اور سہولتن کا فرق سمجھ لیجیے گھر میں روٹی پوری نہیں ہو رہی ہے دو وقت کا نانے شبینہ کہتے ہیں وہ بشکل ہے پھر وہ ضرور کام کرے اور سہولتن پتا کیا ہے یہ دو کمروں کا گھر ہے تین کمروں کا لے لے موٹر سائیکل نہیں ہے تو گاڑی لیز پر لے لیں کسٹیں دیتی رہیں گی میری نوکری سے کسٹیں جاتی رہیں گی اس کو یہ نہیں پتا آپ میں سے جو لوگ مجھے جانتے ہیں میں نے اس بات کا برملا بارہا اظہار کیا کہ میرا چھوٹا بھائی جو ہے فینانشل سوشل اکل شکل قد کارٹ کوئی چیز میری اس سے نہیں ملتی ہے لیکن میں اس کو کہتا ہوں کہ وہ بہترین میرے مقابلے میں بہترین شہر بھی ہے بہترین باپ بھی اس نے کچھ نہیں کیا اپنے بیوی بچوں کو ٹائم دیا انہوں نے وہ بھوک ننگ جو آئی وہ دیکھی لیکن وہ بہت مطمئن ہے اور میں آسائشی اور وہ سب کچھ دیکھتے ہوئے اس کے بدلے میں بہت کچھ لٹا بھی چکا ہوں تو عورت کو کبھی سہولتاً نوکری نہیں کرنی شہر ضرورتاً ضرور کریں